بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزز ناظرین امید کرتے ہیں آپ خیر و آفیت سے ہوں گے پاندھ گھوپی کھانے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے پیٹھا کھانے سے نیند اچھی آتی ہے خارش میں پیاس کا رس ملنے سے آرام آتا ہے دھنیا دل اور دماغ کو طاقت پہنچاتا ہے علیہ السن کھانے سے ون حیث چاری ہوتا ہے جلد کو چمکانے کے لیے نہار مو بیدام کے تیل سے چہرے پر مساج کریں جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو ایسے گھر میں رزق کی تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے گوزانہ چیری کا استعمال کرنے سے جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں آرام ملے گا کھانے سے قابل ایک سیب کھا لینے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے آپ کا نام پکارے اور آپ فوراں اسے جواب دیں یا سن لے تو یہ صحت مند دماغ کی علامت ہے صبح اٹھتے ہی ایک گھنٹے کے اندر ناشتہ کر لینے سے انسان جلدی بڑھا نہیں ہوتا بلی گھر میں پالو گے تو دل کا دورہ نہیں پڑے گا اچھی روٹی کھانے سے بیماری آتی ہے بانچ عورت روٹی کو گھڑ کے ساتھ کھا لے بالوں پر تل کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں مچھلی کا سوپ پینے والے لوگ کبھی اندھے نہیں ہوں گے نہ نظر کمزور ہوگی ماش کی دال اور داہی ایک ساتھ کھانے سے تیزی سے بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے بکرے کا گوشت کھانے سے ستر سال تک ہڈیاں کمزور نہیں ہوتی تو زانہ صبح صویرے چالیس منٹ پیدل چلنے سے آپ صحت مند رہتے ہیں کلیا کو جھوٹا کھانا کھانے سے کبھی کینسر نہیں ہوگا کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح جاگتے ہی پہلے تین سیکنڈ میں آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا شام پانچ سے ساتھ کے درمیان انسانی دماغ بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے کالے چلنے وزن کم کرنے کے لیے بہت فیدہ مند ہوتے ہیں کالے چلنے کھانے سے آپ کے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں یہ چیزیں یہ چیزیں آپ کو بیمار یا پریشان کرتی ہیں زیادہ باتیں کرنا زیادہ کھانا زیادہ لوگوں سے میل جور رکھنا اور زیادہ سونا چند منٹ ہنس لینے سے جسم کیلئے اتنا ہی فیدہ مند ہوتا ہے جتنا دو گھنٹے سو لینے سے سونے کی جتنی کوشش کریں گے نیند آنے کے اتنے ہی چانس کم ہوں گے ذہین انسانوں کی لکھائی خراب ہوتی ہے کیونکہ ان کے دماغ ان کے ہاتھوں سے زیادہ تیز کام کرتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں سورج بہت گرم ہے اتنا کہ اگر آپ سوئی کے نوک برابر بھی سورج کا کوئی ٹکڑا زمین پر رکھتے ہیں اور آپ اسے ایک سو پچاس کلومیٹر کے فاصلے پر کھڑے ہوں اس کی تب پشتے مر جائیں گے اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور اس کا غصہ اگر آپ کو کسی سے ڈر لگتا ہو اور اس کا غصہ بہت زیادہ ہو اس کے سامنے جانے سے پہلے صرف پچاس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیو سردی والی خانسی میں چوکلٹ کھانا بہتر زیادہ اثر دکھاتا ہے لہٰذا سردی والی خانسی میں چوکلٹ کھایا کرو پٹے کو زیادہ باریک پیسنے سے اس کی غزائت کم ہو جاتی ہے جو انسان پہوں پر تیل کی مالش کر لیتا ہے وہ بہت کم بیمار ہوتا ہے جس کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے زیادہ دیر خموش رہنے والے لوگ بہت ذہین ہوتے ہیں اور چلاک ہوتے ہیں ساتھ کی چھوٹی انگلی زیدون کا تیل باقہ سا لگا کر جس کو غصہ زیادہ آتا ہے اس کا دماغ اکثر خراب ہوتا ہے ہاتھ کی چھوٹی انگلی پر زیدون کا تیل ہلکہ سا لگا کر باہر کی طرف مالش کریں ہلکے بدرج کم ہوتا ہے سر کا در ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو ایک لیمو لیں اس کو کٹیں پھر اس کو پیشانی پر ملیں سر کا در ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ پانی کم پیتے ہیں تو بدن میں ایک یا دو نہیں بھل کے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں خارش کی بیماری سے نجات چاہتے ہیں تو کوئلہ لے کر اسے گرم کر لیں پھر اس کے اوپر شکر جو گوڑ کی بنی ہوتی ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر ڈالتے جائیں اور پھر اس کی دھونی اپنے پورے بدن پر لیں انشاءاللہ بیماری ختم ہو جائے گی صبح شام سلاعت کے دور پر پیاس کا استعمال بدحضمی سے روکتا ہے اور جسمانی طاقت میں اضافہ کرتا ہے اگر ٹانگیں پیٹ کے ساتھ جمٹا کر سونا آپ کی عادت ہے تو آپ آپ بچپن سے خوف اور ادم توجہ کا شکار رہے ہیں مقصود آیام میں ایرن کی کمی کو پورا کرنے کے لئے پالک اور گھوبی کا استعمال کریں اگر آپ چلتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھنے کے آدھی ہیں تو آپ گھر سے ملنے والے اعتماد کی کمی کا شکار ہیں کلونجی کھانے سے بدن کی خوشکی دور ہوتی ہے پانی میں پسی ہوئی کلونجی ڈال کر غرارے کرنے سے دانت کا درد دور ہوتا ہے کلونجی کی دھونی دینے سے مچھر کٹمل وغیرہ مر جاتے ہیں کلونجی کا تیل خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش دور ہو جاتی ہے جو لوگ ہفتے میں چار بار نوڈلز کھاتے ہیں ان میں ہارٹ اٹیک شوگر اور دل کے فیل ہونے کا خطرہ بہت زیادہ ہوتا ہے صبح اٹھنے کے بعد آنکھوں کا مساج کرنے سے طبیعت بہتر ہو جائے گی پاکے ہوئے کیلے کو میش کر کے لیمونی جوڑ کر جلد پر لگانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے پالج کی بیماری میں خرگوشت کا گوشت بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے رات کے وقت دیا جلا کر سونے سے گھر میں جسمانی بیماریاں نہیں آتی رات کو پانی میں لہسن کو بھگو کر رکھ دیں صبح صویرے نہار مو کھائیں چھوٹا ہیتھیار تیرہ انچ لمبا ہو جائے گا اور سختی ایسی کے فارغ ہو کر بھی کھڑا رہے شہوانی قوت تازہ خجور سے بڑھ کر کسی بھی چیز میں نہیں خوشبو بنائی کی کمی دور کرتی ہے دماغی قوت دیت ہے مگر اس کا زیادہ استعمال دماغی خشکی پیدا کرتا ہے نرم لباس پہنا کرو یہ خون کو بڑھاتا ہے اور خردر لباس خون چوستا ہے زیادہ خوشی شدت غم کی نسبت زیادہ خطرناک ہے یہ والی چیزیں بھولنے کی بیماری پیدا کرتی ہیں مٹی میں ڈالنا ہٹا سیب کھانا جھووں کو نکال کر مٹی میں ڈالنا ہمی کے اوقات میں گوشت کا باقصرت نمکین چیزیں زیادہ کھانا بینائی کے مزر ہوتا ہے خوش کخانسی جو رات کے وقت سونے نہ دیتی ہو صبح شام ایک چمچ شہد تین دانے کالی مرچ کے ملا کر کھائیں انشاء اللہ خانسی میں سکون ملے گا اور چند دنوں کے استعمال سے خانسی دور ہو جائے گی ایک چمچ حلدی دودھ میں ڈال کر پینا میدے کا آخری علاج ہے داغ دبے بھی ختم ہوتے ہیں اور ٹی بی کے مرض میں آرام ملتا ہے سب سے پہلے بیس پہ کی جلیبی لینی ہے اس کے بعد تین عدد خجور ایک چمچ سہیت تلوں کے اور ایک چمچ کالے بھونے ہوئے چنوں کے چیزوں کو اچھی طرح مکس کر کے سفوف بنا لینا اور اس سفوف میں جلیبی ڈال کر اچھی طرح مکس کر کے پیسٹ بنا لیں ہم بستری کرنے سے پہلے ایک چمچ کھائیں یقین کریں کہ آپ تھک جاؤگے پر فارق نہیں ہو پاؤگے نہار مو ادرک کا رس چاٹنے سے مرگی نہیں ہوتی بھنا ہوا باجرہ کھایا کریں لڑکا پیٹ تین دن میں سکڑ جائے گا خشک روٹی کا ٹکڑا پانی کے ساتھ کھانا غاس پر ننگے پاؤں چلنا روٹی کھانے کے بعد کچھ دیر چل لینا پہانے کے بعد جلدی پانی نہ پینا گھر میں پتر پالنے سے خارش کی بیماری نہیں آتی بھٹیر کا گوشت کھانے سے کمر در سے نجات مل جاتی ہے ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے اندر کے زخم بھر جاتے ہیں جو انسان کھانے کے بعد گڑ کھاتا ہے اس کا حافظہ اور میدہ کبھی کمزور نہیں ہوتا دا سالہ پرانا گڑ مردانہ طاقت کے لئے بہت زیادہ مفید ہے صبح اٹھتے ہیں ایک گھنٹے میں ناشتہ کر لینے سے انشان جلدی بڑا نہیں ہوتا زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغی کمزور ہوتا ہے کچی روٹی کھانے سے بیماری آتی ہے بانچ عورت گڑ کے ساتھ روٹی کھائے یہ بہت مفید ہے بالو پر تلو کا تیل لگانے سے بال گھنے ہو جاتے ہیں فاختہ کے انڈے کھانے سے اکل بڑھ جاتی ہے بکرے کا گوشت کھانے سے ہڈیاں کبھی کمزور نہیں ہوتی ماش کی دال اور داہی ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیزی سے بڑھنے کا خطرہ ہوتا روزانہ صبح چالیس منٹ پیدل چل لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے کیا آپ جانتے ہیں کہ صبح جاگتے ہی پانچ سیکنڈ آپ کو کچھ یاد نہیں ہوتا کالے چنے وزن کم کرنے کے لئے بہت فائدہ مند ہیں